محمد آمیر جب آ سکتا ہے اور آپ اس کو ٹی ٹونٹی ویشو کپ میں لے سکتے ہیں جب اماد وسیم آ سکتا ہے بینا ڈومیسٹیک میچش کھیلے ہوئے تو احمد شہزاد کیوں نہیں آ سکتا ہے احمد شہزاد میں ایسا کیا ہو گیا کہ آپ احمد شہزاد کو نہیں لے سکتے جبکہ احمد شہزاد لگاتار تین سال سے ڈومیسٹیک بھی کھیل رہا ہے بی پی ایل بھی کھیلنے جا رہا ہے پی ایس ایل میں انہیں کوئی ٹیم نہیں لے رہا ہے لیکن پاکستان کے لیے اس کا پیار تو کبھی کم نہیں ہوا ہے احمد شہزاد نے کبھی فکسنگ تو نہیں کی ہے جب وہ پلیر جو ریٹائرمنٹ سے ڈائریکٹ اس کو ٹکٹ مل جاتا ہے ٹی ٹونٹی ویشو کپ کھیلنے کا تو احمد شہزاد ٹیم میں نہ سہی لیکن آپ نے جو 29 کھلاڑیوں کی جو ایک لسٹ بنائی ہے آپ نے ایک پروگرام کے لیے جو فٹنس والا ہونے والا ہے جو کیمپ آپ لگا رہے ہیں تو اس میں احمد شہزاد کیوں نہیں ہو سکتا ہے احمد شہزاد نے تو بی پیل میں بھی بہت جہاں پہ پچھ کافی زیادہ سلو تھی وہاں پہ بھی انہوں نے اچھا خاصا پردرشن کیا تھا اور ان کی ٹیم نے تو ٹروفی بھی اٹھائی تھی احمد شہزاد تو آپ کے گھرے لو کرکٹ کو لگاتار توجہ دے رہا ہے تو ای تنک انہیں بھی ٹیم میں جگہ ملنی چاہیے تھی ملنی چاہیے تھی نہ صرف پلائنگ لیور میں نہیں تو کوئی بات نہیں ہے لیکن یار آپ کے 29 کھلاڑیوں والی جو لسٹ ہے اس میں احمد شہزاد جو کی اتنا زیادہ فٹ بندہ ہے اتنا زیادہ فٹ بندہ ہے آپ ان کو تو ٹیم میں رکھ سکتے تھے آپ نے ان کو کیوں نہیں ٹیم میں رکھا دراصل دراصل پاکستان کرکٹ نہ بہت زیادہ سرکس والا ایک بورڈ ہو چکا ہے اور اس بات کو کہنے میں مجھے کوئی گریز بھی نہیں ہے کوئی گریز نہیں ہے کیونکہ میں امانتا ہوں کہ جب کھلاڑی کو موقع ملنا چاہیے تب موقع نہیں ملے گا تب پرانے کھلاڑیوں کو یاد کیا جائے گا اور جب یہ کھلاڑی پرانے ہو جائیں گے تب چار سال کے بعد یاد آئے گا کہ ارے یار اس کے ساتھ تو نائن صافی ہو گئی ان کو تو ٹیم میں جگہ ملنا چاہیے تھا اس طریقے کا سسٹم ہے پاکستان کرکٹ میں اس طریقے کا ہے اور ایسے بہت سارے پلائر ہیں بہت سارے پلائر ہیں جن کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے برباد کیا ہے ان کے ٹائلینڈ کو ان کے پیک ٹائم کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اہم شجاد جو ہے جتنے بھی کھلاڑیوں کو سیلیکٹ کیا گیا اس میں سب سے زیادہ بیسٹ کھلاڑی ہے یا پھر ان کو موقع ملنا چاہیے نہیں بلکل بھی نہیں میرا یہ کہنا ہے کہ جب آپ ریٹائرمنٹ سے جو کھلاڑی ریٹائر ہو چکے ہیں اور آپ ان کو ڈائریکٹ بلا لیتے ہیں اور سیدھا ان کے ہاتھ میں ٹکٹ ڈال دیتے ہو کہ آپ امیرکہ جا رہے ہو تو احمد شجاد بھی جا سکتا ہے احمد شجاد میں کیا ہو تو آپ کا ڈومیسٹی کھل رہا ہے آپ محمد آمیر کو لے رہا ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے آپ ایماند وسیم کو بلا رہا ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے لیکن جو بندہ ڈومیسٹی کھلے جا رہا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ میں نہ USA کی ٹکٹ مجھے ملے میں نہ جانا چاہتا ہوں اپنی کنٹری کے لئے کھلنا چاہتا ہوں میں لگاتا ہے ڈومیسٹک میں بڑے ہیں perform کر رہا ہوں تو اس کے ساتھ تو نہ انصافی ہوئی فری ہے نہ انصافی نہیں ہوئی بتائیے آپ کیسے نہ انصافی نہیں ہوئی تو اس کے ساتھ تvelt نا انصافی ہوئی نا وہ بندہ کیا کرے گا تب وہ بندہ وہ بھی کیا کرے گا کہ وہ بھیology ریٹائر ہو جائے گا پھر اس کے نام کا پی آر چلائے جائے گا کہ بھائی ان کو واپس لاؤ واپس لاؤ واپس لاؤ اور پھر اس کے بعد جو ہے جب 3-4 سال بیٹ جائیں گے تب اس کو واپس بلائے جائے گا ایسا ہی ہوتا رہا ہے آپ کے بہت سارے پلیئر جو ہے اب USA بھاگ رہا ہے وہاں پہ ڈالرز میں پیسے ملتے ہیں جتنا پاکستان کرکٹ بورڈ پیسہ نہیں دیتا اس سے زیادہ وہاں پہ USA والے پیسے دے رہا ہے وہاں کے چھوٹے چھوٹے کلو کے لیے کھیل رہا ہے مائنر کرکٹ لیگ ہوتا ہے مجھر کرکٹ لیگ ہوتا ہے وہاں پہ وہ اپنی سمبھاونائے تلاش رہے ہیں اور یہ کسی بھی بورڈ کے لیے چنتہ کرنے والی بات ہو جاتی ہے انڈیا سے بھی کچھ کچھ پلیئرز گیا ہے انو سی لے کر بلکل گیا ہے انمک چند اس میں سے ایک ایسا نام ہے سورب نیتراولکر ایک ایسا نام ہے سورب نیتراولکر نے تو USA کی کپتانی بھی کی ہوئی ہے اور یہ سورب نیتراولکر وہی کھلاڑی ہے جو انڈر نائنٹین کلناول کے ساتھ کھیل چکا میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ انڈیا میں بنچ سٹرنٹ مجبوط ہے لیکن آپ کے یہاں پہ بنچ سٹرنٹ مجبوط نہیں ہے تو آپ اپنے کھلاڑیوں کو کیوں اس طریقے سے بیکار کر رہا ہے میرا یہ ایک سوال ہے جب ریٹائرمنٹ سے کھلاڑی واپس آکے سیدھا ورلڈ کپ کا ٹکٹ لے سکتا ہے تو احمد شہزاد نے کوئی گلتی نہیں کیا وہ آپ کی کرکیٹ کو ریسپیکٹ کیا اس بندے نے آپ کی دومیسٹک جو آپ کا سسٹم ہے اس کو بھی ریسپیکٹ دیا ہے اس نے کرکیٹ کو ریسپیکٹ دیا اور پاکستان کی جرسی کو ریسپیکٹ دیا ہے کم سے کم اس کی طرف پی سی بی کو بھی دیکھنا چاہیے دھنیواد